یہ میری بیٹی سلیش ہے اور اگر آپ نے ان میں سے کسی کو دیکھا ہے تو ان پانچ خواتین میں سے ایک اس کی ماں ہے ہماری ویڈیوز آپ کو معلوم ہے کہ میری بیوی کیمرے کی شرمیلی ہے لیکن آج پہلی بار آپ جا رہے ہیں اس سے ملنے کے لیے بینٹ رویرا اپنے گھر سے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے کہ خواتین ایک سیریز کریں گے سالش اور بینٹ کے ساتھ چیلنجز اس کی حقیقی ماں کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ وہ ایک شخص کو ختم کر دے گا ہر دول کے بعد اور اگر وہ غلط اندازہ لگاتا ہے تو اسے انتہائی نتیجہ ملے گا ہاں اگر میں نے انتخاب نہیں کیا تو صحیح ماں پیرسن اس کیچر کو مجھ پر ٹھیک دے گی اور ماں سے ملنے کا وقت ہے میں اس پورے چیلنجز کو دیکھ رہا ہوں میرے گھر سے رہتا ہوں میں سالش کی ماں سے کبھی نہیں ملا اس لیے میں نہیں جانتا کہ ان خواتین میں سے کون ہے لیکن امیں اندازہ لگانے کے لیے تیار ہوں آئیے دیکھتے ہیں انہائے ہیں میں سالش کی ماں ہوں میلارین ہوں سیلش اس ماں میں دوسری جماعت کی ٹیچر ہوں اور ہمیں ایک اٹھے خریداری کرنا پسند ہے ہاں میں نے ایک کیا اپنی ماں کے ساتھ تھولی خریداری کرنا میں ایک سماجی کارکن ہوں اور ہمیں ایک ساتھ رضاکارانہ کام کرنا پسند ہے نمبر دو کے بارے میں کچھ سالش لفظی طور پر ہنس پڑی جب اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم میں ایک جانوروں کا ڈاکٹر ہوں اور ہمیں ایک ساتھ سی فوراں جانا پسند ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے والد تھے وہ مجھے میک اپ پہننا پسند نہیں کرتا میں ایک نرس ہوں اور ایک چیز جو مجھے سیلش کے ساتھ کرنا پسند ہے وہ ہے جانا نومر ڈسکو اور دیکھیں کہ مجھے باہر نکالنے میں کتنا وقت لگتا ہے کہوں گا کہ یہ بہت حقیقت پسندانہ ہے مجھے چوتھا نمبر پسند ہے میں ایک فوٹو گرافر ہوں اور ہمیں ایک ساتھ پکانا اور پھر یہ سب کھانا پسند ہے میں ابھی سیکھنے کے عمل میں ہوں مجھے پانچویں نمبر کے بارے میں نہیں معلوم مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سیلش کو پسند نہیں ہے بیک کرنے کے لئے میرا مطلب ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں یاد رکھیں ان میں سے صرف ایک سچ کہہ رہا ہے سوال کرتا ہے اسے ہر وقت یہاں رہنے کی ضرورت ہے ہاں ٹھیک ہے یہ مجھے تھوڑا سا ڈڑا رہا ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں چھے کی طرح نہیں کوئی نہیں ٹھیک ہے ابھی میں نمبر ایک کو دیکھ رہا ہوں تم جانتے ہو کہ اس کے بال سرخ ہیں ردن کے پاس کس قسم کے بال ہیں جو کہانی کا نقشہ سٹرابیری سو نہرے بالوں والی بناتا ہے اگر وہ دونوں روشنی کی طرح ہوتے سے سٹرابیری سو نہرے بالوں والی سرخی مائل بال مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سالش کے بال سرخ ہوتے ٹھیک ہے تیار دو دن میں پہلے سے ہی بھول گیا تھا بلکل نہیں کہ نہیں ٹھیک ہے میں پہلے ہی بھول گیا ہوں میں بھول گیا ہوں ٹھیک ہے کیا کسی نے پکڑا کہ اس نے صرف نمبر دو ماں کو فون کیا اب وہ صرف میرے ساتھ گربر کر رہی ہے اور اب نہیں ہے چیز اپلی پریچون سی لش نہیں ہے وہ واقعی میں نمبر دو کے ساتھ تعلقات کو پسند کرتی ہے پہلے نمبر دو کے کہنے کے بعد وہ ہنس پڑی اور پھر اب وہ مزے کی طرح ہے اس کے ساتھ ناچ رہا ہوں اس لیے مجھے نمبر دو نمبر تین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم نہیں اما نمبر چار ٹھیک ہے یہ اچھا نمبر پانچ ہوگا ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ میرے پاس کچھ حرکتیں ہیں جو میں نے اس سے حاصل کی ہیں ہم دیکھیں گے کہ مجھے ایسا لگتا ہے سلیش کی ماں جانتی ہوں گی کہ کس طرح کا رخص کرنا ہے کیونکہ سینوچ جمناسٹکس کرتا ہے پہ جانتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ آپ کو اچھی طرح سے مربوط جانتے ہیں لہٰذا میرس کی ماں کی طرح محسوس کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہم اہنگی کی جائے گی آپ لوگ ایک آفت ہیں جو ہم کرنے والے ہیں اسے ایک وقت میں ایک کریں اور پہلے نمبر پر ڈمپل بھی ہے جس میں سلیش کے ڈمپل ہیں چارلی ڈی میلیو کون ہے او مائی گوش مام ریڈ فلیگ سلیش کی ماں کو کو معلوم ہوگا کہ کون ہے چارلی ڈی میلیو نمبر دو پر آ گیا ہے تو مجھے بے وقوف نہیں بنا رہے وہ تم ابھی تک کیوں ہو مجھے نہیں معلوم کہ اب جانتے ہیں کہ اگلا کیا میری ماں کا چھے فٹ ٹھیک ہے ہم ابھی لپی چون ڈانس کر رہے ہیں میں متحرک ہوں اگر آپ میری ماں ہیں تو مجھے اپنی تال کہاں سے ملی کیونکہ یہ اقینی طور پر نہیں تھا اببہ اگلا کیک ہے جان چلو اس بیمار کو مار دو ہم بھی جا رہے ہیں ان دنوں ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پاؤں سات فٹ چھے فٹ کے تو نمبر چار بلکل بھی برا ڈانسر نہیں ہے اور میں جانتا ہوں کہ آرڈن ایک ہے خوفناک رکھا سا تو یہ کسی کی طرف سے آنا ہے اگر آپ واقعی مجھے مایوس کرنے والے ہیں ٹھیک نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ مجھے اسے نیچے جانے سے نفرت ہے لیکن اہستہ کرو ٹھیک ہے چھے فٹ سات نہیں چھے فٹ نمبر پانچ ایک اچھی ٹی وی ماں ہوگی اگر ان کا کبھی ٹی وی شو ہوتا ہے ایک سکرپٹڈ شو مجھے لگتا ہے کہ یہ پانچویں نمبر پر تمہاری ماں ہوگی میری بیوی کے ساتھ کام کرنا واقعی بہت اچھا ہے جیسے اپنے ہی جانتے کہ بیوی کون ہے ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے اور مجھے یقیناً اس سے محبت ہے جس پر اب تک فخر ہے اب ماں مجھے بھی اب پر فخر ہے اگر آپ سوچ رہی ہوں کہ ہمارا دوسرا بچہ کہاں ہے ابھی حجزن دراصل اپنی ویڈیو بنا رہا ہے لیکن اس کے پاس کچھ بہت اہند کہو ماں کو مدرز بے مبارک ہو مجھے تم پر بہت فخر ہے مجھے واقعی افسوس ہے کہ میں وہاں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکا لیکن میرے پاس اب کے لئے ایک اشارہ ہے میری ماں اس کے پاس ہے وہ نہیں کیا اب صرف میری ماں سے شروع نہیں کر سکتے اس کے پاس ہے اور پھر اپنا فون چھوڑ دو شوکو کیا میں واقعی میں صرف میرا کھانا چاہتا ہوں بریٹ کیا اب تیار ہیں ابھی تک کسی کو ختم کریں ہمارے پاس ایک اور انتہان ہے اس سے پہلے کسی ہر ایک ماں کو گلے لگائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگوں کو گلے لگانا پسند کرتی ہے ٹھیک ہے وہ سلیش اپنی ماں کو گلے لگانا زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ کتے سے پیار کرتی ہے لہٰذا بارڈی لنگویج کو قریب سے دیکھیں اور آپ اس کا اندازہ لگا سکیں گے یہاں چلتے ہیں آئے دیکھتے ہیں کہ جب وہ گلے نمبر ایک میں آئی تو اس کا سر کس طرح مور گیا تھوڑا سا پیار کرنے والا نہیں تھا جتنا آپ کرتے جب آپ اپنی ماں کو گلے لگاتے اس نے پیٹ پر دو نمبر تھپ تھپایا تھوڑا بہت دوست جیسا لگتا ہے وہ کس طرح کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یہ کس طرح کا گلے لگانا ہے نمبر تین کے لیے بھی پیٹ پر تھپکیما سینڈوچ کو ایک اچھا گلے دے رہی ہے لیکن ضروری نہیں کہ سیلش بھی ایسا ہی کرے وہ اس طرح ہے کہ وہ اس طرح ہے جیسے میں نہیں جانتا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ گلے زیادہ دیر تک چل رہا ہے یہ تھوڑا سا لمبا تھا لارین لمبے لمبے گلے لگانا پسند کرتی ہے پانچویں نمبر پرفیکٹ ٹی وی ماں اس نے آنکھیں بند کر لیں گوڈ لک سالش اگلے مہینے باہر آ رہے اب وقت آ گیا ہے کہ برنٹ اپنا پہلا فیصلہ کرے کہ وہ ہمیں دیکھ اور سن سکتا ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے اسے دیکھیں اور سنیں تو اسے اندر بلا گیا اور وہ ہمیں بتانے والا ہے کہ وہ کس کو ختم کر رہا ہے اگر آپ پہلے راؤنڈ میں اصل لارین کو ختم کر دیں جس سے آپ کو اپنے انجام سے نفرت ہوگی تو لے لو ایک منٹ اور اس کے بارے میں سوچیں آپ جانتے ہیں کہ وہ ابھی ماں کو چن سکتا ہے آپ ان کا نمبر کہیں گے آگے بر میں جا رہے ہیں اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا وہ واقعی سیلش کی ماں ہے مجھے لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں پہلے کس کو ختم کرنا چاہتا ہوں یہ ایک سخت فیصلہ تھا میرا مطلب ہے ان تمام ماں کو کہ میں بھی بریٹ کا استعمال کروں گا آپ کو جلد ہی فیصلہ کرنا پڑے گا تو آپ کے خیال میں ہمیں کیا ملا خریداری کرنا چیزیں دینا اور اب میک اپ کرنا جو سب سے زیادہ ایسا لگتا ہے کہ ماں سلیش کے ساتھ کیا کرتی ہے وہ تین نمبر پر کیمرے سے شرمیلی نہیں لگتی تھی مجھے نہیں معلوم کہ سینڈوچ کی طرح ماں بھی کرے گی اس طرح آرام دے اور پرسکون ہو کے خاص طور پر ایک مسروف سٹور میں فلم بندی کی طرح آپ جانتے ہو کہ جب آپ فلم کر رہے ہیں ایک سٹور میں جیسے آپ کو کچھ حمد کرنی ہوگی ہم مرسی کے کیک اور کپ ماں نمبر پانچ پر ہیں انہوں نے کہا کہ وہ سلیش کے ساتھ پکانا چاہتی ہے اور پھر یہ سب کچھ کھانا چاہتی ہے تاکہ وہ وہی کرنے والے ہیں جو ہم کر رہے ہیں تھسل رہے ہیں یا وہ اسے جال سازی کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن یہ بہت قدرتی لگتا تھا تو یہ دلچسپ نمبر ایک ہے کہ اس نے اپنے بازو اوپر کیے ہوئے ہیں اور وہ سالش کو نہیں پکڑ رہی ہے ہمارا چینل تب سے لے کر آج تک میں واقعی بہت پریشان ہوں آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے واقعی میری چیز یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ اور والد صاحب کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ دن بہت مزے کے ساتھ گزرا ہے آپ کا شکریہ مجھے صرف آپ کو آپ کے انصر اور وجود میں دیکھنا اچھا لگتا ہے آپ کا شکریہ واقعی میں واقعی میں آپ سے پیار کرتا ہوں کہتا ہوں کہ میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں جو ابھی گھر کو مارے گا ایک پہلے ایک نمبر دو کیلئے تھوڑا زیادہ طاقتور تھا اچھی چیزیں تھیں لیکن نمبر تین وای ایک مشکل ہے مجھے لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آخری بار ہمارے پاس گرنٹ رویرا کون ہے فون پر گرنٹ یہ وہی ہے جو سالش کی ماں ہے ٹھیک ہے تو اب میں چندر میری حقیقی ماں میں ٹھیک تھی وہ میرے خدا نہیں ویسے میرا نام فیونا ہے میں سیلش کی ماں نہیں ہوں بلکہ میں لارین کی ہوں بہترین دوست آخر کار اب سب سے مل کر سال گراہ مبارک ہو شکریہ